ایک سوال یہ ہے کہ کتہ اگر کپڑوں پہ چھو جائے تو کیا کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں اس کے لئے شاید میں نے اولیڈی ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ اگر یوٹیوب پہ سرچ کریں گے طہارت کی پلی لسٹ میں دیکھیں گے تو آسانی سے آپ کو مل جائے گی اگر کتہ چھو جائے اور وہ گیلا نہ ہو مطلب یہ کہ اس پہ کوئی نجاست والی چیز نہ لگی ہو کوئی گندی چیز نہ لگی ہو تو سوکھا کتہ اگر کپڑوں سے چھو جائے تو اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے البت ہے کہ اگر کتہ گیلا بھی ہے لیکن اس پہ وہ گیلا پن یا پانی جو ہے وہ ناپاکی کا ہے تو وہ پانی لگنے کی وجہ سے کپڑوں کا وہ حصہ ضرور ناپاک ہو جائے گا اس کو دھویا جا سکتا ہے اور اگر یہ کہ کتہ پر کوئی پانی ہے لیکن وہ صاف پانی ہے ناپاکی والا نہیں ہے تو اس کے بھی چھونے سے جو ہے نا وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا بہتر یہ ہے لیکن اس کیس میں بھی کہ کپڑے کو اس جگہ سے دھو لیا جائے جہاں پر کتہ ٹچ ہوا باقی سوکھا کتہ چھو جائے تو لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ کتے گی ٹچ ہونے سے کپڑے بدلتے ہیں کہ کپڑا ناپاک ہو گیا جبکہ کپڑا اس طرح سے ناپاک نہیں ہوتا کوئی چیز کیسے ناپاک ہوتی ہے یا آدمی کب ناپاک ہوتا اس کے بارے میں بھی ویڈیو بنی ہوئی ہے غسل کا فرض ہوتا ہے اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے سکندر وارسی about غسل فرض اتنا ٹیک ڈالیں گے تو بھی آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی جس کے اندر تحارت کے بارے میں سمجھائے گیا تحارت کی وہ ویڈیو دیکھنے سے آپ کے کافی زیادہ ڈاؤٹ جو ہیں وہ کلیر ہو جائیں گے پلی لسٹ میں پاکی نہ پاکی کو لے کر یا کترات جو آتے ہیں ان کو لے کر لوگوں کے اندر جو غلط فہمی ہوتی ہے اس بارے میں ویڈیو کو ضرور آپ دیکھیں کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا